اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے بیس فروری دو ہزار بائیس بروز اتوار شام سات بلے گی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے تھے اتوار کا دن ہے تو چونکہ پروگرام کوئی لیڈر سی چیز ہوتے نہیں ہے عدالتی بھی بند ہوتی ہے آپ کو پتا ہے لیکن اب تک تازہ ترین اطلاع دینا بہت ضروری ہے ایک بہت اہم ترمیم ہے الیکشن ایکٹ کے کانٹیکس میں جس میں بہترہ اور پارلیمنٹ انتخابی مہم چلا سکیں گے وفاقی کبینہ نے باقاعدہ آرڈینس کے ذریعے تبدیلی کینے ہوئے الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کے تحت آپ الیکشن کو انفلونس کر سکتے ہیں اور باقاعدہ پابندی ہے الیکشن ایکٹ کے تحت تو یہ ایک ترمیم کی ہے الیکشن ایکٹ کے اندر آرڈینس کے ذریعے اس سے جو ہے نا وفاقی وزراء اور پارلیمنٹ انتخابی مہم چلا سکیں گے اور تمام سیاسی جماعتوں کا الیکشن کمیشن کے ذابطہ اخلاق کے قوانین پر تخفضہ تے اور اب اس ترمیم کے بعد آرڈینس یہ آرڈینس کے ذریعے آرہے ایک آرڈینس میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا اور جس میں آرڈینس میں نے بتا دیا آپ کو کہ جس میں جو ہے نا خاص طور پر جو ہمارے فوجی ادارے عدلیہ کے بارے میں پریونشن او الیکٹرونک کرائیم ایکٹ کے میں ترمیم کر دی گیا ہے سزا پانچ سال کر دی گیا ہے اور غالباً پولس کو بھی اختیار دے دیا گیا ہے اور ابھی ہم آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں میں ہیں آپ لوگ شیئر کرتے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا اور میرا کام ہے آپ تک میں بتا دوں سنا بوجہ تہذیب اور تمیز سکھاتی ہیں میرے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھی تھی اور پروگرام بیٹھنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ حقائق سے بھاگ جائیں گی ان کے باس حقائق تو کوئی ہوتے نہیں ہیں نا اور آئیں بائیں شائیں کرنے کے علاوہ نہیں تو ایسا ہی ہوا اس پروگرام میں میں چلا چکا ہوں آپ کے ساتھ اور سنا بوجہ پروگرام سے بھاگ گئی تھی جب میں نے ریال فیکٹ سامنے رکھے تھے یہ ریکارڈ کی بات ہے اور اسی طرح آپ لیٹس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جارا سنیے گا یہ جارا سنیے گا یہ بہت ہی غلط لفظ ہے اور میں اس پہ ان کو کنڈیم کرسی ہوں یہ لفظ بلاول نے آپ لگوں کے لیے ضرور استعمال کیا آپ لگوں کا کوئی جوابی ٹویٹ نہیں آیا مریم بی بی کی ایک جی میں گالی کو کیا کہوں مجھے کوئی گالی دے پر اس کو کیا کہوں مجھے ازت دے رہے مجھے کوئی ترے امور شنس پر کنٹرول لکھے میں آپ کو سرکاسٹک نہیں کسی جس پر اسپورن نہیں کیا اپریشی اٹھ کہ آپ نے اپنی اموشن کو کنٹرول میں رکھے میرے اموشن بالکل میں رکھے آپ کو میں آپ رہنے اموشن بکل میں رکھے امور شنس پر کنٹرول میں رکھے امور شنس پر کنٹرول میں رکھے مم that you can't respond اور میں آپ کو اپنے کانٹر آرگومنٹ تو مریم بی بی اگر کہیں کہ ٹوکریاں بھیجنی ہیں اور یہ کتوں کی طرف بھونگتے ہیں تب آئی دونڈ نو کہ آپ لوگ اپنے آرگیومنٹس کیوں نہیں لے کر آتے جہاں تک شباز شریف گل ساب کی بات ہے تو ان کی والدہ کو لے کر کے اتنے خوفنات ٹرینڈز ان کے اوپر چلائے گئے اس وقت مجھے کوئی آپ کی طرف سے کوئی کنڈم سک کرنے والی ٹویٹس نہیں آئی لیکن ایک چیز اور جو ٹو رومز جو ہے جو ہے جسٹیفیکشن کی اس بات کی ہے جو بات غلط ہے وہ سکی غلط ہے چاہے وہ شباز گل ساب کر رہے ہو چاہے وہ آپ کر رہی ہو یا چاہے محسن دیکھ کر رہے ہو اور ریحام کان کو تو میں اس کابل ہی نہیں سمجھتی ہوں کہ اس کے وہ جو ایک غلاظت کا پلندہ اس خاتون نے لکھا ہے کہ اس کو کوئی کوٹ بھی کریں وہ نیشنل سامنے میں بھی انفرچونیٹلی اپوزیشن بینچز کی طرف سے کوٹ ہو جاتا ہے ایڈونڈ نو کہ اتنی کیا فیسینیشن ہے ان کو وہ غلاظت پڑھنے کی میں اخبار کے طرح سے جہاں پہ ان کے تصویریں چلوائی گئیں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جاوید لطیف صاحب نے مراد صحیح صاحب کی بہنوں کے اوپر اٹیک کیا خواجہ آصر صاحب نے نیشنل اسامنی میں کیا زبان استعمال کی تلار چودری نے میرے خلاب کیا زبان استعمال کی یہ کیریکٹر اسیسینیشن گپتر کرنی ہے عزت مردوں کی بھی ہے عزت خواتین کی بھی ہے اور اگر اس قسم کی مثالیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کرنٹ افیرز کے ٹائم پہ بولی جائیں گی کہ یہاں صرف عزت سے اچھالی جاری ہے پھر یہ کرنٹ افیرز کے شو بند کر دیتے ہیں پھر ہم آئے پھر یہ گن گن کھیلنا شروع کر دے غلاظت کھیلے اور جسٹیفائی کرے ایک دوسرے کو دیکھیں there is no justification of character assassination there is no justification of غلاظت اور زومانی اس قسم کی کسی کو کسی کی مالکہ اچھا یہ مقصد صرف اب تک یہ تھا جو میں اچھے سے شو ڈال رہا ہوں کہ article 19 background پہ چل رہا ہے اس سے پہلے آپ نے تصویریں بینظیر صاحبہ کے بارے میں جو مہم چلاتے رہے وہ تصویریں background پہ ساری آپ نے چلتی ہوئی دیکھ لی ہوں گی article 19 بار بار پڑھتا ہوں رائیڈر لگئے ہیں اور آپ لوگ کی آسانی کے لیے میں پھر پڑھتا ہوں کہ پڑھنا اسی ذریعہ آپ لوگ کو عصبر زبانی یاد ہو جائے تاکہ لڑائی کہیں بھی ہو اور عورت مارچ کے بارے میں جو بکواسیہ چلتی ہے نا ساری میں نے اس پر بھی تفصیلی گفتگو کرنی ہے آپ کے ساتھ میرا جسم میری مرضی می ٹو کیمپین میں نے پوری ہیسٹری نکال کے رکھی ہوئی ہے اس کی اور میں خط بھی لکھ رہا ہوں فائیہ ایک حوالے سے اور میں پابندی کے لیے بہت جلد فائیہ وغیرہ پولیس کے بعد میں عدالت سے رجوع کے لیے جاؤں گا کیوں میں نے کہا کہ جس طرح کی غلازت اور جس طرح کی زبان یہاں استعمال ہوتی ہے نا ان میں بھی لوگ ایسی لوگ موجود ہیں راٹیکل نائنٹین کیا ہے ایوری سیٹیزن شال اف در رائیٹ ٹو فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن ان دیر شل بھی فریڈم آف پریس یہاں تک پڑھ کے آگے بھول جاتے ہیں یہ آزمان شرازی خریدہ فاروقی سنہ بچہ حامد میر طالد حسین شازیب خان زادہ یہ سارے لوگ آگے نہیں پڑھتے آگے کہ سبجیکٹو انی ریزنبل رسکشن ایمپوز بائی لاؤ ان دی انٹریسٹ آف گلوری آف اسلام آپ کے ہیں آپ باری کپڑے یا اس طرح کی چیزیں بیٹھ کے میں کیا آپ کہوں میں چھوڑیں ان باتوں کو اور دی انٹیگریٹی سیکیورٹی اور دیفنس آف پاکستان اور انی پارٹ دے رہا اس سے بھی پابندی ہے لیکن جو دل چاہے فرینلی ریلیشنشپ ویڈ فارن سٹیٹ چائنا جب میران خان صاحب تو شریف لے گئے تھے کیا باتیں ہوتی رہی کشمیر کے بارے میں کیا ہوتی رہی پبلک آرڈر دیسینسی اور مورائلیٹی یہ جو غلاظت کی باتیں کر رہی ہیں سناب بچا آپ ذرا سن لیجئے گا میں آپ کو کوشش کروں گا آپ تک آرٹیکل نائنٹین جو نے فریم کر کے بھی جوا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہے کیا یہ اور انڈلیشن ٹو کنٹیمٹ آف کورٹ کمیشن آف اور انسائٹمنٹ ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے آئینہ پاکستان میں بھی نہیں ہے ایک اور جو جس پہ مجھے کہا گیا آپ لوگوں نے تو میں نے کہا میں گفتگو کرلوں جسٹس اجازالحسن کی شخصیت کو بلا وجہ حرف تنقید بنانے کے حوالے سے جسٹس اجازالحسن والا پیج لے کر نا کسی نے ایون مریم تک کچھ لوگوں نے نا مریم کا ایک جالی اکانون تھا مجھے بعد میں میں نے ڈیلیٹ کیا وہ علا لیکن ان سب لوگوں نے اور یہ سارا سوکال لبرل برگیڈ اور یہ جالی ٹرول چلا لوگوں نے چلانا شروع کر دیا میں اذا آپ لوگوں کے لیے آسانی قریب پڑھنے لگا ہوں انتظامی اور جوڈیشل اختیارہ سے مطلق کمیٹیوں کی تشکیل نو کی ہے اور جیسے عمر طابدیال صاحب جو ہے نا یہ بلڈنگ کمیٹی کے چیرمن ہوں گے دیگر ارکان میں جیسے جازو لہسانو جیسے شداد علی شاہ شامل ہیں اور بلڈنگ کمیٹی سپریم کورٹ امارت ججیز کیسٹ ہاؤس وغیرات کے معاملات دیکھئے گی جیسے کازی فائزی سا کو سپریم کورٹ ریسرچ افیرز کمیٹی کا انتظامی جائے کون کہتا تھا کہ جیسے کازی فائزی سا کو نہیں بہرحال یہ آپ کے سامنے اور ریسرچ افیرز کمیٹی میں جیسے منیم اکثر جیسے سعید منصور علی شاہ شامل ہیں اور جیسے کازی فائزی سا جو ہے لاکلر پروگرام کمیٹی کے سر رہا ہوں گے لاکلر پروگرام کمیٹی میں جیسے مذر عالم میاں خیل بھی شامل ہیں اور یہ دو رکنی کمیٹی لاکلر کے تقریروں کے سفارشات کرے گی اور جیسے کازی فائزی سا آن ریکارڈ انرولمنٹ کمیٹی کے چیئرمن بھی ہوں گے اس کمیٹی کے دیگر ارکان میں جیسے مقبول باکر جیسے یا یا فریدی اور جیسے کازی امین شامل ہیں اور جیسے کازی فائزی سا بلوچستان کی انستداد دہشت کر دی عدالتوں جیسے تارک مسعود اسلام آباد جیسے جازالحسن پنجاب یہ جو ارزام لگانے کی کوشش کردی شرم سے ڈو بارنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لئے جیسے مذر عالمی خیبر پختونخواہ اور جیسے سجاد علی شاہ انڈی ٹیرس کورٹ سندھ کے مونٹرنگ جاج ہوں گے اور روان سال جو ہے نا کم و بیش سترہ جو ججز ہیں علی عدالتوں کے وہ ریٹائر ہو جائیں گے سب سے پہلے جو ہے سپریم کورٹ کے چار ججز ہیں جسٹس محمد مقبول باکر مقبول باکر محمد ایسے نکل گیا میرے موں سے یہ ہوں گے چار اپریل دو ہزار بائیس کو ریٹائر ہوں گے اس سے پہلے جو ریٹائرمنٹ ہے جسٹس قاضی محمد امین احمد صاحب کی ہے وہ پچیس مارچ دو ہزار بائیس کو ہوں گے اس کے بعد جسٹس مزر عالم خان میاں خیل ہیں تیرہ جولائی دو ہزار بائیس کو اور پھر جسٹس سید سجاد علی شاہ صاحب ہیں تیرہ اگست دو ہزار بائیس کو ریٹائر ہوں گے لسٹ بیک گراؤنڈ پہ میں چلا رہا ہوں اس کے علاوہ دو لاہور های کورٹ کے جیجز ہیں ان میں جسٹس چودری محمد مسعود جانگیر صاحب ہیں دیسمبر دو دو ہزار بائیس کو ریٹائر ہوں گے اور جسٹس صدار احمد نائیم صاحب ہیں یہ جون تیس دو ہزار بائیس کو جسٹس چودری محمد مسعود جانگیر سیو اللہ کو بہت بہتر سمجھتے ہیں اور سپریم کورٹ میں میرا جانتا خیال ہے سپریم کورٹ میں الیویشن کے لیے جسٹس محمد چوہدی محمد مسعود جانگیر صاحب کو نام کنسیڈر ہونا چاہیے انہیں دیکھنا چاہیے اور میریٹ پر کام کرنے والے آدمی ہیں بہت بینطی آدمی ہیں سیول لوگ پر جتنا ان کو عبور ہے ہمیں وہاں سپریم کورڈ میں ایسے ججز کی ضرورت ہے اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ سندھ ہائی کورڈ کہاں سندھ ہائی کورڈ کے میں بتا نہیں سکا سترانی ایک اور آ جائے گا سندھ ہائی کورڈ کے جو ہے نا سترانی ایک اور سندھ ہائی کورڈ کے جسٹس جو ہے نا جسٹس افتاب احمد گرار ہے یہ اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس کو ریٹائر ہو جائیں گے پشاور ہائی کورڈ کی بیک گراؤنڈ پر چل رہی ہے کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے جو میرے تھا کتنا ہے اور اس طرح بلوچتان ہائی کورڈ کے حوالے سے بھی جو ہے نا نو ریٹائرمنٹ ہے اور لاہور ہائی کورڈ میں ججز کی جو تعداد ہے نا وہ بنیادی طور پر ہے ساٹھ سنتالیس ججز فرائز انجام دے رہے ہیں چونتیس جج مستقل ہیں ایک بطور ایڈیشن جج فرائز انجام دے رہے ہیں تیرہ ایڈیشن ججز جو ہے نا مستقل سے متعلق عام فیصلہ جو مارچ اور اپریل میں ایکسپیکٹڈ ہے خالی ذاتات جو ہے نا اس وقت سامیوں کی تیرہ ہے اور دو ججز جب ریٹائر ہو جائیں گے تو پندرہ ہو جائے گی اس طرح پنجاب کے گیارہ وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں اب نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے چیزیں ساری آپ کے سامنے رکھی ہیں پروگرام ختم کرنے سے قبل میں بتاتا چلوں سیاسی محول بہت کرم ہے اور مریم جو بیانیے کی جنگل آ رہی تھی نواز شریف جاگرر تھا ووٹ کو عزت دو آخر وہ بھی اسٹیپیشنٹ کے قدموں میں گرنے کی بھی مانگتے پھر رہے ہیں بھاگتے پھر رہے ہیں منتے ترلے چل رہے ہیں یہ آپ اور ہمیں بے وقوع بنایا جاتا ہے لڑانے کے لیے ہمیں اپنے اداروں کے خلاف ہی لڑایا جاتا ہے اور انہی کے ساتھ پیکج ڈیل کئی حوالوں سے بات ہو رہی ہے کوئی ایکسٹینشن کی بات چل رہی ہے اب میں اسے پوچھے کہ کونسی ایکسٹینشن کی باتیں ہیں کچھ اگلی اپوائنمنٹ کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے ہی اس طرح کی چل رہی ہیں پیکج ڈیلیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ یہاں کمپرومائز کوئی نہیں ہونے لگا جنہوں نے اس ملک کے ساتھ نقصان کیا ہے نا نقصان پہنچایا ہے وہ نہیں بچیں گے اب اور نہ بچنا چاہیے ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو ان کے منتقی انجام تک لے جانا ضروری ہے تب ہی ہم بہتری کی طرف چاہ سکیں گے میں ادم اعتماد کے حوالے سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں میں واضح ہوں اس حوالے سے اور وہ تب ہی ہونی ہے جب اسٹیبلشن کو پلڑا کسی طرف پہری ہو جائے عمران خان صاحب مضاہمتی جنگ کے لیے تیار ہیں ادم اعتماد کے ذریعے گرانے کی کوشش کی گئی تو اپوزیشن بہت تغری ہوگی اور وہ سڑکوں پہ نکلیں گے اور پھر دوسرا ہے کہ خیبر پختونخواہ میں انہی کی حکومت ہوگی پنجاب میں بھی اگر تبدیلی کی کوشش کی گئی تو پنجاب میں بڑی سٹرونگ اپوزیشن ہوگی تو میں نہیں سمجھتا ہی اتنا آسان کام ہے اور دوسرا یاد رکھے گا یہ میں چیلنج کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کوئی بھی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے سب سباس شریف کا بتایا جا رہا ہے نا اسیملیت توڑنے کی راہ ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد میں کام جوابی بتائیں انہیں اسیملیت توڑنی ہے ان سب نے اور چاہیں گے چھے مہینوں میں ان سب کا چیرہ آپ کے سامنے آ جائے گا کیونکہ مالی حالات اور باقی کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا اور بار 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 چیلنج کرتے ہیں بتائیں کیا کیا جائے کس طرح بہتری رہ جائے کوئی جواب نہیں ہے کسی کے بعد آپ لوگ بھی پوچھیں ان سے اپوزنشن سے سب سے پوچھیں کہ اس ملکی اکانومی کیسے بہتر کی جائے ٹیکس ریونی کیسے بڑھا جا سکے کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے صرف میں آ جاؤں میں اپنا علو سیدھا کرلوں میں حالات اور واقعات بہتر کرلوں بس اجازہ چاہوں گا اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات